نیجی یونیورسٹی اسسوسییشن نے چارٹر آف دیوان پیش کر دیا عمران مسود کہتے ہیں کہ نیجی یونیورسٹیز کا مستقبل خطرے میں ہے حکومتی پالیسیز کے باعث نیجی یونیورسٹیز کو تعلے لگنے والے ہیں حکومت اس طراب سے نہیں نکل رہی لاہور پریس کلپ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی اسسوسییشن پنجاب عمران مسود کا کہنا تھا کہ پرائیوٹ یونیورسٹیوں کو تعلے لگنے والے ہیں نیجی یونیورسٹیوں کا مستقبل خطرے میں ہیں چار روز قبل ہم نے تنظیم بنائی حکومت اس طراب سے نہیں نکل رہی بیشتر نیجی جو یونیورسٹی ہیں وہ ان پر تعلے لگنے والے بند ہونے پر آگئی ہیں پنجاب میں لاکھوں طلبات کا مستقبل جیے وہ خطرے میں ہیں ہم نے اسسوسییشن آف پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پنجاب کی ایک تنظیم بنائی ہے ابھی چار دن پہلے بنائی ہے یہ یونیون اس لیے بنائی ہے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بچ چکی ہے اور انتہائی استراب میں یہ لوگ شامل ہیں اور جو مشکلات جو ہمیں پیش آئیں ہیں اس حوالے سے حمران مسود نے مزید کہا کہ نیجی شعبے کو بوٹ آف گورننس کی ملزوری کے بعد دپارٹمنٹ کھولنے کی اجازت دی جائے قومی اسمیلی نے جو نیجی یونیورسٹیز کو چارٹر دیا ہے اس کے مطابق کاربائی کی جائے حکومت نیجی جامعات کی خدمات کا اعتراف کرے جو پرائیوٹ سیکٹر والے ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں کیسے بنائیں سسٹینمبر فیز نہیں لیں گے تو معاملہ کیسے آگے چلے گا ہمیں تو کوئی سبسیڈی نہیں دیتا کوئی ہمیں فنڈنگ گورنمنٹ نہیں دیتی کسی قسم کی فنڈنگ نہیں دیتی ترجمان پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز اسوسییشن پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ریسرچ دشمن پالسیوں کو ختم کرے پی ایس ڈی افراد کو گرانٹ ملنی چاہیے اور سہولتیں فراہم کرنی چاہیے انہوں سے ایک طالبہ کو کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا حق دینا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو وضائف دیں ان کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی نہ دے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نوبت آ رہی ہے بند ہونے پر ہم انتظار کریں گے ہم ویٹ کریں گے آج ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا ہے ہم اپنا میڈیا کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اداروں پر اگر ان کو قدر ہوئی اس سیکٹر کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کے بغیر وہ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہم بند کر دیں گے